اسلام علیکم ابھی کومسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے انتہائی شرمندگی کی خبر ہمارے سامنے آئی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ایک استاد جو ہے ایک پرچہ انہوں نے بنایا اور اس میں ایک ایسا غیر اخلاقی سوال پوچھا گیا کہ جو کسی طور بھی نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی ہمارے معاشرتی اقدار جو ہیں ہمارے سماجی اقدار اس کی اجازت دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہن بھائی کی مقدس رشتے کو جس طرح سے پہمال کیا گیا انتہائی غیر اخلاقی سوال اس میں پوچھا گیا ہے تو اس میں ہماری اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں ابھی ابھی اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ جو کومسیٹس یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس استاد کو موطل کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ان کو موطل کر دینا کافی ہے وہ ساتذہ کے جنہوں نے معاشرے کی تکمیل کرنی ہے وہ ساتذہ کے جن کے پاس لوگ اپنے بچوں کو ایک مکمل انسان بننے کے لیے بھیجتے ہیں ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اگر وہ ساتذہ ان کا رویہ اس طرح سے ہوگا تو پھر تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر شک نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے اگر اس طرح کے ساتذہ جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام میں گھستے چلے جائیں گے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو صرف موتل کر دینا کافی ہے یا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جب انہوں نے وہ پرچہ بنایا تو انہوں نے اس پرچے کوئی یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے اس کو اپروف کیا یا نہیں کیا اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں حالات اس نہش تک آ گئے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح کا پرچہ بناتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی کہ اگر وہ اس طرح کا پرچہ بنا رہے ہیں تو اس پر آواز بھی اٹھ سکتی ہے جو کہ اٹھ رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے تو ان کو کوئی جھجک کوئی پریشانی ان کو محسوس نہیں ہوئی ایسا پرچہ بنانے پر تو یہ ایک علمیہ ہے اور ایک سوال ہے بحثیت قوم یہ ہم سب سے یہ سوال ہے کہ یہاں حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس استاد کو ایسا پرچہ بناتے ہوئے کوئی جو ہے وہ شرمندگی کا یا کوئی جھجک کا ان میں انسر موجود نہیں تھا اور انہوں نے بلکل ایزی ہو کر انہوں نے اس طرح کا پرچہ بنایا تو بس آخر بھی یہی کہوں گا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو یونیورسٹی سے محتل کر دیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف لوگوں کو نکلنا چاہیے اس طرح کے مائن سیٹ کے خلاف نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس کی امام پر یہ بنایا گیا اور ان کے خلاف مزید جو قانونی کروائی جو بھی ہو سکتی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے